لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزمان ڈاکٹر عیوب شیخ آج کراچی شہر سمیت پورے سندھ میں اور پورے سندھ سمیت پورے پاکستان میں جو سیاسی اور سماجی فضاء بنتی جا رہی ہے اس فضاء پہ بہت سارے لوگ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بیزار بھی ہیں خفا بھی ہیں ناراض بھی ہیں اور بہت زیادہ بڑی تشویش میں مبتلا ہے ان میں ایک جانب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو دو ہزار دور دو ہزار تین پہ اڑنے والا ڈالر تھا وہ آج خیر سے دو سو چوبیس روپے پاکستانی دو سو چوبیس روپے میں ایک ڈالر آج انٹر بینکنگ اس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے جبکہ خلے مارکیٹ میں ڈالر یکا یک گم ہو گیا ہے اور دنیا کی دوسری کرنسیاں بھی یکا یک گم ہوتی جا رہی ہیں کرنسیوں کی طرح دنیا کی ساری سفارتکاری جو ہے وہ پاکستان پہ براجمہ ہیں اپنی نظریں رکھی ہوئی ہیں لیکن پاکستان کے اندر کل پرسوں جو الیکشن ہوا ہے پنجاب میں اور پی ٹی آئی نے اپنی بیس نشستوں میں سے پندرہ نشستیں واپس لے لی ہیں اور پانچ نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز اور ایک آزاد امیدوار کے ہتھے چڑی ہیں لہٰذا جس طرح کی میڈیا ان کے تجزیے انکر پرسن ہم سب لوگ ایک طرف جا رہے تھے اور دریا کی سمت ایک طرف ہی تھی اور سب سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ نواز لیگ کے خاتے میں جائے گا حکومت بھی ان کی ہے فلاں 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 چیزیں بھی ان کی ہیں اور وہ پنجاب کو ابھی بوران سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن ہم سب کے تجزیوں تفسروں اور جو جو ہماری انیلیسس تھی وہ سب کی سب بسم اللہ برگلت ہوئی اور جناب عمران خان کی تحریک انصاف کے پندرہ جو لوگ ہیں وہ پنجاب اسیمبلی میں موجود ہوا پھر سے لوٹ آئے اور ان کے لوٹنے کی وجہ سے پنجاب کی نواز لیگ کی حکومت جو ہے وہ اب لرزے میں ہے اب کوئی غیر قانونی غیر جمہوری کام ہوتا ہے تو پھر حکومت رہ سکتی ہے لیکن ایک سو چھاسی ووٹ جو ہے وہ جناب عمران خان کی تحریک انصاف کے پاس ہیں اور اتنے ووٹ جو ہیں وہ نواز لیگ کے اور ان کے تعدیوں کے پاس نہیں ہیں پنجاب میں اس بے بہا فتح کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق وزراء ہیں اور ان کی کور کمیٹی کے خاص خاص لوگ ہیں انہوں نے بلکل وہ رویہ اپنایا ہے جو اٹھارہ سو سینٹالیس میں وائس رائے ہن چارلس نیپیر نے جو بعد میں سند کے وائس رائے بنے تھے چارلس نیپیر نے کہا تھا میں نے سند کو فتح کیا اور اس کے بعد تاریخ نے یہ لکھا کہ تم نے سند کے ساتھ زیادتی کی اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان خیر سے بن گیا انیس سو سینٹالیس کے بعد بننے کہ ٹھیک ایک سال بعد انیس سو ستالیس میں قائد اعظم محمد علی جناہ نے جناب محمد ایوب کھوڑو پیر الائی بکش اور دوسرے رفقہ اکار سے مشورہ کیا اور ان کی منت سماجت کی کہ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانی دیا جائے اور سند کا دارالحکومت کسی اور شہر میں بنایا جائے ایوب کھوڑو پیر الائی بکش اور بکیا دوسرے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اس مخالفت کے نتیجے میں ان پہ بہت سارے گھٹیا کیس جو ہے وہ جناب قائد اعظم محمد علی جناہ کی زندگی میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے کراچی کو مرکزی شہر بنانے سے انکار کیا تھا انیس سو اٹھالیس میں یہ سب کچھ ہو چلا اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ کراچی پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا اور اس پر سندھیوں کا اس کی ملکت پر سندھیوں کا اس کے رہن سین پر سندھیوں کا اس کے تہذیب و تمدن پر سندھیوں کا اس کی میسپل پر سندھیوں کا آہستہ آہستہ اثر و نفوس جو ہے وہ کم کیا گیا کم ہوتا گیا اور لوگ کراچی میں خال خال نظر آنے لگے چلتے چلتے اس زخم کو مندمل ہونے میں کچھ برس اور لگ گئے لیکن حکومت وقت جو فیر فوجی رہنما جنرل ایوب خان کے پاس آگئی تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں صوبے بھی نہیں ہونے چاہیے قومیتیں بھی نہیں ہونی چاہیے یہ سندھی یہ بنگالی یہ پنجابی یہ بلوچی یہ پشتون یہ سب کچھ نہیں ہونے چاہیے اور صرف ایک زبان اردو ہونی چاہیے وہ ہماری قومی زبان ہونی چاہیے اور ایک پاکستان ہونا چاہیے کوئی صوبہ نہیں ہونا چاہیے اس اسکیم کا نام رکھا گیا ون یونٹ ون یونٹ کو سندھی اسیمبلی میں آپ کو میں تاریخ کا ایک بہتی کالا اور سیاہ جو صفہ ہے وہ بتاتا جاؤں اور اس ورک میں لکھا ہے کہ سندھی اسیمبلی میں ایک سو چار ممبران تھے ایک سو چار ممبران میں سے اٹھا نوے ممبران نے ون یونٹ کی حمایت کی اور چار ممبران نے ون یونٹ کی مخالفت کی انیس سو اٹھونجا کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ون یونٹ پاکستان کی سرحدوں کے اندر بارہ برس چلا اور یکم جولائے انیس سو ستر کو ون یونٹ کا خاتمہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس ون یونٹ کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کی تمدن کو نقصان ہوا ہے اس کے کلچر کو نقصان ہوا ہے اس کی وحدت کو نقصان ہوا ہے اور ہم نے جس وحدت کے نام پہ صوبے ختم کیے تھے دراصل صوبے تو اپنی جگہ پہ رہے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا پھر ہم نے سولہ دسمبر اکتر کو دیکھا کہ پاکستان میں سے دو پاکستان بن گئے ایک کا نام بنگلہ دیش ہو گیا اور دوسرے بکیا کا اسلامی جمہوری پاکستان ہو گیا انیس اکتر میں یہ ہونے کے بعد ہم نے اور بہت سارے کارنا میں دیکھے بہت ساری پالیسیاں دیکھی بہت سارے کسی دیکھے پھر ہم نے چلتے چلتے جنرل زیاو لک کا سیاہ دور دیکھا اور اس کے بعد ہم نے جنرل پرویز مشرف کا انٹھائی سیاہ اور صفاکانہ دور دیکھا دونوں ادوار میں فرق یہ ہے کہ جنرل محمد زیاو لک چیف آف آرمی سٹاف جو صدر پاکستان بنے ان کے ہاں ننگی جاریت تھی اور وہ عوام پہ کوڑے برسانے عوام کو فانسیاں دینے کے بہت بڑے مشاق شخص تھے لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس طرح نہیں ہوا اور سر عام سر شام لوگوں کو کوڑے مارنے کے بجائے دو تین بڑے واقعات ان کے ادوار ان کے دور میں ہوئے ان میں ایک تھا جنرل جناب محمد اکبر خان بکٹی اس کو پہاڑوں پہ بم کے ذریعے قتل کیا گیا اور دوسرا تھا بے نظیر بھٹو کو سر عام سر شام راولپنڈی کے لیاقت پارک میں قتل کرنا جنرل پرویز مشرف کے اس پورے دور میں بعض لوگوں نے ان کے آنے پر بارہ اکتوبر نینہ نوے کو آنے پہ کہا تھا کہ یہ لبرل جنرل ہے یہ اپنے کتے جو ہے بگل میں تھامے ہوئے ہیں یہ بہت ساری چیزوں پہ لبرل ہے اور بہت ساری جو ویسٹرن عادتیں ہیں اور کلچر ہے اس پہ یہ کسی بھی پولیس کو یا کسی بھی لا انفورسرز کو اجازت نہیں دیتا کہ عوام کو تنگ کریں لہٰذا پہلے دو برس جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا سکہ جو ہے ہر خاص و عام پہ لیفٹ اور رائٹ پہ جمہورت پسند اور جمہورت مخالف پہ ہاوی رہا اور اس کو لبرل جنرل کے طور پر دنیا بھر کے جرائد جرائد نے اور بہت بڑی میڈیا کے حصوں نے پیش کیا لیکن اس کے بعد جب انہوں نے صوبوں کو بائی پاس کیا اور شہروں کو آگے کیا تو ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر کو خود مختار بنانے کا ایک ذمہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی سیاسی جماعت متحدہ قومی مومنٹ کی مدد سے کرنے کا بیڑا اٹھایا لیکن ہم نے دیکھا دو ہزار آٹھ میں پھر سیویلین حکومت آگئی اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ پہلے گھر میں پھر جیل میں اور اب بیرون ملک کسی ہسپتال میں موجود ہیں اور اپنے علاج کے لیے وہاں داخل ہیں دو ہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا خراب کام یہ کیا کہ انہوں نے دو ہزار بارہ میں متحدہ قومی مومنٹ کے اتحاد کے ساتھ یہ کام کیا کہ انہوں نے دو مقامی حکومتوں کا نظام دیا اور اس دو مقامی نظام کی وجہ سے پورے سندھ میں ایک بہت بڑی نفرت اور خلبلی مچ گئی جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ تاثر پایا گیا کہ حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے لیکن اس پہ ہاوی متحدہ قومی مومنٹ ہے اور بعض اس زمانے کے وزراء نے کہا کہ گویا اسیمبلیاں غلط کام کرتی ہی نہیں ہیں لیکن ان کے مشاہدوں میں ون یونٹ بھی نہیں تھا ان کے مشاہدوں میں جنرل پرویز مشرف اور جنرل زیاؤل حق کے ریفرینڈم بھی نہیں تھے لہٰذا وہ اسیمبلیوں کو مقدم سمجھتے رہے اور اسیمبلیوں کی مدد سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ آئے سامنے گلیاں بھر گئیں اور پھر ایک بار پاکستان پیپلس پارٹی کو محسوس ہوا کہ وہ دو ہزار بارہ کی مقامی حکومتوں کے بل کی موجودگی میں با کیا کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ جیت نہیں سکتے لہٰذا دو ہزار بارہ کا یہ مقامی نظام اس کو مصرد کیا گیا اور اس میں بعض چیدہ چیدہ اور اہم ترامیم جو ہے وہ کی گئیں اب اس کے بارہ سال بعد چونکہ یہ حکومت پندرہ برس سے ہے تو بارہ سال بعد دو ہزار بائیسی سی برس میں سند اسیمبلی نے یہاں کچھی آبادیوں کو مستقل بنانے کا بل کیا ہے جس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق سند سے نہیں ہے جو سند کے مستقل باشندے نہیں ہے اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو زیادہ تر غیر قانونی ہیں اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دوسرے صوبوں سے آئے ہیں لہٰذا آج کراچی کے صورتال یہ ہے کہ ستر لاکھ لوگ جو ہیں غیر قانونی طور پر یہاں ترسے ہوئے ہیں اور آکسیجن سے لے کے روزگار تک روڈ سے لے کے بجلی تک پانی سے لے کے جگہوں تک ستر لاکھ لوگ جو ہیں اس شہر پہ ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امارتیں گر رہی ہیں راستے مخدوش ہیں آکسیجن کی کمی ہے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور کراچی کو ایک ایسا شہر اور ایک ایسا عالمی یتیم خانہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے جو کراچی کا نہ شان تھا نہ اس کے لیے یہ سب کچھ واجب تھا یہ ہوتے ہوتے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پشتون تھا فز مومنٹ نے ایک جرگہ کیا ہے اور اس کو قومی جرگے کا نام دیا ہے اس قومی جرگے میں انہوں نے اعلان کیا ہے ابھی وہ سندھ کے سائلی پٹی جو ہے میر پرخاص بدین ٹھٹا اور کراچی وہاں ملکتیں بھی لیں گے زمینیں بھی لیں گے کاروبار بھی کریں گے اور یہ ہمارا علاقہ ہے اس کو ہم مزید اپنا علاقہ بنائیں گے پاکستان کے آئین میں پاکستان کے سماج میں کیا اس طرح کے ویجن کی کیا اس طرح کے تصور کی کیا اس طرح کے رویے کی کیا اس طرح کی روش کی اور حکومت سندھ کی جانب سے اس طرح کی خاموشی کی توقع کی جا سکتی تھی یا نہیں اس کا جواب ہے کبھی بھی نہیں ہوتے ہوتے جناب عمران خان نے ابھی پنجاب میں زبردست فتح پانے کے بعد خود مقتار کراچی کا نعرہ دیا ہے وہ پمسلیٹ اور پوسٹر جو جناب اسد عمر نے چھپوائے ہیں جو مسٹر علی زیدی نے چھپوائے ہیں وہ کراچی کے گلی کوچوں میں ہیں اور ایسے میں ایم کیو ایم نے حکومت وقت کو نہیں لیکن سندھ ہائی کورٹ کو ایک فوری اپلیکیشن دے کر یہ الیکشن بلدیاتی الیکشن جو چوبیس تاریخ کو ہونے ہیں ان کو ملتوی کرنے کا ارضی نامہ داخل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیس تاریخ کو یعنی کل اس پہ غور کر کے اور سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس پہ اپنا جواب دے ہم سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ میں یہ جو خلبلی ہے یا خود مقتار کراچی کے نام پہ جناب امران خان جو سندھ کو نشانہ بنانے کی باتیں کرتے ہیں سیاسی طور پر یہ تو ان کو حق ہے کہ جمہوری طور پر وہ پاکستان کی کسی بھی حصے میں پالٹکس کو نشانہ بنائیں لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے سماج کو سندھ کی تالیس سے لے کے انیس سو اٹھنجہ تک دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک پاکستان میں جتنی بھی سندھ مخالف پالیسیاں بنی ہیں جو بھی پاکستان مخالف پالیسیاں بنی ہیں اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان کی تمام حکومتیں پیچھے ہٹی ہیں اور پیچھے ہٹنے سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کا اعتبارہ مات لوگوں کا یقین وہ بھی غیر متزلزل نہیں رہا لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مستحقم پاکستان کے لیے مستحقم صوبے ضروری ہیں اور مستحقم صوبے کے لیے ہم جاتے جاتے صوبہ سندھ کی بات کریں جو پاکستان کا خالق صوبہ ہے اگر اس کی جگرافیہ کے ساتھ کوئی بھی چھینہ تانی کھینچہ تانی اور اس کی جگرافیہ حدود کے ساتھ کوئی بھی اگر مگر چونکہ چنانچہ ہوا تو پھر پاکستان کے اس اہم ترین صوبے کے لوگ پھر اپنی اہم ترین باتیں سوچنا شروع کریں گے آج کے پروگرام میں اتنا ہی کل پھر کسی اور نشست میں ہم آپ سے بات کریں گے لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ اپنے دوستوں بھائی خواہوں کو لیڈر ٹی وی کے بارے میں اس کے سنجیدہ موضوع کے بارے میں ضرور بتائیں اور اس کو سبسکرائب کریں بڑی مہربان موسیقی